السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور اس نے سوال کیا یعنی کچھ مانگا اور اس کے ساتھ دو بچیاں تھی دو لڑکیاں تھی ہمی عائشہ فرماتی ہے میرے پاس سوائے ایک خجور کے اور کچھ بھی نہیں تھا میں نے وہ ایک خجور دے دی اس عورت کو اس عورت نے اس ایک خجور کو دو بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر لیا اور پھر وہ کھڑی ہو گئی اور چلی گئی اس کے بعد آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمی عائشہ فرماتی ہے میں نے ان کو یہ قصہ بیان فرمایا سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو ان لڑکیوں کے ذریعے سے آزمایا گیا یعنی اب وہ ان کی ماں آزمائش میں خود بھوکی رہی ایک خجور ملی اس ایک خجور کو اپنی دونوں بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر لی اور خود پھر بھی بھوکی رہی امی عائشہ فرماتی ہے میرے پاس اور کچھ تھا نہیں جو میں ان کو بھی کلاوں تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جن کو جس کو ان دو لڑکیوں کے ذریعے سے آزمایا گیا ان کے ساتھ اچھا وبرتاؤ کیا یعنی ماں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا وبرتاؤ کیا تو ایسی عورت کے لیے یہ دو بیٹیاں اس کی جہنم سے نجات کا سبب اور باعث ہوں گی یعنی اس حدیث مبارک کے اندر بیٹیوں کی پرورش پر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا فضائل کتنی بڑی نعمت سے نوازہ ہے کہ اگر کوئی باپ یا ماں اپنی بیٹیوں کی پرورش کرے صحیح تعلیم دے اور صحیح تربیت کرے اور پھر اچھی جگہ پر ان کا نکاح کر آئے تو ایسی عورت ایسا مر وہ جہنم سے ان کے لیے یہ بیٹیاں نجات کا باعث ہوں گی آج پوری دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ کیا کوئی ایسا مذہب ہے جس کے اندر اپنی بیٹیوں کی پرورش پر اتنی بڑی نعمت تم سے نوازہ جا رہا ہو نہیں اسلام اسلام یہ جو ہمارے ملک کی اندر عورتوں کے نام پر جو مارچ نکالے جاتے ہیں کہ عورت کو آزادی دینی چاہیے عورت کو یہ ہونا چاہیے عورت بند ہے پابند ہے فلاہ ہے یہ عورت کو حقیقت میں آزادی نہیں بلکہ آوارگی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور یہ اسلام کا طریقہ نہیں بلکہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے ہمیشہ غیر مسلم نے عورتوں کے ذریعے سے اپنے ماں قاسد پورے کرنے کی کوشش کیے اور بےہودگی پھیلانے کی کوشش کیے اس وقت پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں غیر مسلم ہیں ان کے اندر نہ ماں کی تمیز ہے نہ بیٹی کی تمیز ہے نہ بیوی کی تمیز ہے نہ بہن کی تمیز ہے جس طرح ہمارے ہاں جانوروں کے اندر کوئی تمیز نہیں ہے یہ میری بیٹی ہے یا یہ میری ماں ہے یا یہ میری بیوی ہے تمیز فرق جانوروں کے اندر نہیں ہے اسی طرح غیر مسلم خاندانوں کے اندر ایورپ کے اندر دیکھ لیں ایک مرد کئی عورتوں کے ساتھ اور ایک عورت کئی مردوں کے ساتھ یعنی ایک عورت ہے ایک ہی ایام میں ایک ہی دن میں ایک ہی مہینے ایک ہی سال میں اس کی کتنے گرل فلندے تقریباً اس کے پندرہ سولہ بیس بائیس پچیس گرل فلندے اور اگر وہ بچہ جنتی ہے تو پھر احران ہو جاتی ہے وہ بچہ ہے کس کا کون سے شوہر کا ہے اور پھر وہی مرد جو خود کو مرد کہتے ہیں وہی یورپ کے مرد وہ ان بچوں کی پرورش سے انکاری ہو جاتے گی یہ میرا بچہ نہیں ہے میرا نطفہ نہیں ہے تو یہ مقام اور مرتبہ اسلام نے ہی عورت کو دیا ہے مذہب نے نہیں دیا آج تک کیلئے اتنا ہی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نے ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ